بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانہ سیکھو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے آپ فرماتے ہیں کہ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجئے منافق آپ کو حیران کر دے گا آپ فرماتے ہیں کہ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے آپ فرماتے ہیں کہ صرف آمال کا حساب نہیں ہوگا کہی ہوئی ہر بات کا جواب دینا پڑے گا آپ فرماتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے پر مت جائیں چہرے سے بڑا کوئی نکاب نہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہر دروازہ دستک کے لائک نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے آپ فرماتے ہیں کہ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے حرام اور سکون دونوں اکھٹے نہیں ہو سکتے آپ فرماتے ہیں کہ تین عمل ایسے ہیں جو انسان رزانہ کرتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے نمبر ایک تحجد کی نماز پڑھنا نمبر دو کسرت سے صدقہ کرنا اور نمبر تین کسرت سے اللہ کا ذکر اور استقفار کرنا آپ فرماتے ہیں کہ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرہ نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ